ویلکم ٹو دا کولنگ پوائنٹ آج ہم اسٹیڈی کریں گے وی ایب ڈی کے بارے اس کا ورک کیا ہے اسے لگانے میں کیا فائدہ اور وی ایب ڈی میں کیا کیا سیپٹی ڈیوائز رہتے ہیں لائف دیکھیں گے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اود آج ہم لوگ وی ایب ڈی کے بارے جانیں گے وی ایب ڈی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے کیا فائدہ ہے اور اسے ہم لوگ کہاں یوز کرتے ہیں اور کس کی زگہ پہ اس کا اپلائی ہے چلیے سب سے پہلے بسم اللہ صور کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو کلنگ پوائنٹ میں آپ کا سوال گاتا ہے آج ہم اسٹیڈی کریں گے وی ایب ڈی کے بارے میں وی ایب ڈی ہم لوگ کہاں کہاں اپلائی کرتے ہیں اور اس کے فائدہ کیا ہے اور اسے لگان سے ہمیں سیفٹی کیا کرتے ہیں اسے سب سے زیادہ فائدہ جوتے کی سوال ہے دوستو وی ایب ڈی کیا ہے اس کے بارے آخرین ٹاپک کے انے والا کلنگے اور 1972olt عاصم کرتے ہیں اور سب سے پہلے دکھلیں گے یہ وی ایب ڈی ہے وی ایب ڈی کا معالی ہوتا ہے وی ایب ڈی کا معالی ہوتا ہے وی ایب ڈی کو وی ایب ڈی پھڑین ڈی کو اور چلاتا ہے وی ایب ڈی کو موٹر ہو یا کمپرسر ہو سب سے پہلے آپ جانگے وی ایب ڈی��는 غابی ہم وی ایب ڈی کو تین نام سے جانتے ہیں VFD VVFD AFD یہ جو تین تینوں ڈیوائز ہے یہ ایک ہی ہے اس کو ایک نام سے بول سکتے ہیں VFD اس کا الگر ایک نام ہے لیکن تینوں ڈیوائز یہ میرا ایک ہی ہے اب ہم لوگ اس کو جو ہے use apply کہاں کہاں کرتے ہیں variable frequency drive اس کو ہم لوگ اس کو apply کرتے ہیں kitchen پہ ایچو پہ exist fine پہ canver build پہ مطلب جہاں جہاں motor اور کمپریسر کا استعمال ہوتا ہے ہم لوگ وہاں VFD کا استعمال کرتے ہیں یہ تو سمجھ میں آگیا آپ کو apply کہاں کرتے ہیں one topic apply کہاں کرتے ہیں یہ ختم ہو گیا اب ہم لوگ اس کو use کیسی لیے کرتے ہیں ہم اس کو study کریں گے سب سے پہلے اس میں دہا رکھیں جو اگر ہم لوگ پہلے جو ہم لوگ ویدی تھی چلانے کا motor کو تو ہم لوگ اس پہ dual stardar start delta soft stardar auto transfer stardar ہم لوگ اس پرسیس سمجھ پہلے motor کو operate کرتے تھے اس پرسیس سمجھ motor کو operate کرتے تھے لیکن جیسے جیسے advanced technology ہو گیا VFD VVFD AFD جس کو ایک ہی نام ہے VFD اس کو ہم لوگ چلا اس کو اس کا اپیوپ کرنا شروع کرتے اس کے جو ہے اس میں کیا ہے آپ کے dual stardar soft stardar یا auto stardar یا stardar میں start کرنے میں جو ہوتا تھا جیسے motor RPM ہو گیا 1700 ٹھیک ہے اس میں کیا تھا اس اس ویدی پہ start کرنے پہ اس connection پہ start کرنے سے جیسے motor کا RPM 1700 RPM 1700 ہے اس میں کیا ہوتا اس پس بارڈم جیسے ہم لگ کرتے تھے تو motor direct 1700 RPM میں work کرنا لگ جاتا تھا motor direct 1700 RPM میں work کرنا شروع کر دیتا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوتی تھی جب motor ہمارا start ہوتا تھا اس سے 3 سے 5 گنا زیادہ voltage لیتا تھا 3 سے 5 گنا زیادہ voltage لیتا جیسے نورمالی motor کا ampere ہونا چاہیے 7 ampere لینا چاہیے مان لیجئے تو اس میں کیا ہوتا یہ جب ہم لوگ اس پہ apply کرتے تھے اس پہ push button سے start کرتے تھے اس connection پہ تو motor میرا direct جو ہے motor میرا direct جو ہے 21 سے لے 25 ampere تک لینا شروع کر دیتا تھا اس کی وجہ سے جو ہوتا تھا بیزلی کا push power کا push جو ہے وہ میرا بہت زیادہ آتا تھا ٹھیک ہے power کا push بڑھ جاتا تھا دوسرا ہے کی motor کا life گھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا بیزلی کا push اس میں بہت جاتا تھا اور اس میں کافی زیادہ پرولم ہوتا تھا motor life vfd afd vfd اس میں کیا فرق ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو motor speed کو frequency کو control کر سکتے frequency کو control کر لگے مان لگے میرا موٹر موٹر 1500 rpm کا 1500 rpm جب ہم لوگ vfd سے operate کرتے ہے تو 1500 rpm کو ہم لوگ motor کا جو speed ہوتا اس کا ہم control کر سکتے موٹر کو speed کن ٹرول کر نے کے لیے اس کا سکو ان ٹرل موٹر کرنے کے لیے vfd کا use کرتے ہے تو clear ہو جا اب مال vfd سے استعمال کر رہے ہم لوگ چاہیے ہوگا کہ اس کو شروع میں ایک منٹ ایک منٹ مال لیجائے ہم لوگ اس کو 500 rp m میں ہم لوگ اس کو چلا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دس منٹ بعد دس منٹ بعد ہم لوگ اگر 1400 rp میں چلانا ہے تو ہم لوگ اس کو چلا سکتے ہیں سیٹنگ کے وجہ سیٹنگ کر کے ٹھیک مال لیجائے ہم لوگ کو موٹر کو چلا 1500 rp کا موٹر ہم لوگ کو continue چلانا ہے 1300 rp کا ہی رکر ہے اس میں لوگ 1300 rp میں 24 hour چلا سکتے ہیں اور یہ جو ڈوال شٹارڈر اوٹو ٹاسمن شٹارڈر شٹارڈر سوف اے سپ میں یہ نہیں کر سکتے جو موٹر کا rp ہم لوگ ہی حساب سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے vfd work کسے کرتا ہے vfd ہمارا موٹر کا 0 سے لے 1500 rp تک اس کو لے کے جاتا ہے سلولی سلولی 0 سے لے کے 1500 rp تک ٹھیک ہے 0 سے لے کے 1500 rp تک جو 0 سے لے 1 2 ایسے کر کے speed بڑھتا جیسے train کے speed دیکھتے ہے na train جب start ہوتا ہے 1 2 3 4 5 اس طرح سے مطلب speed جو دیرے 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 بڑھتا ہے اب اس کو off میں بھی اس سیفٹی ہمارا سیفٹی دیکھتے اس میں اگر ارث فولڈ ہوگا تو VFD آگے جو موٹر کو on نہیں کرتا ہے short circuit ہوگا تو موٹر on VFD آگے cadence سپلائی نہیں کرے گا اس کا وقت فیس لوس مال لیجئے یہاں پہ 4 460 voltage ہے اس کے جگہ میں ایک فیس 380 آرہا دوسرا فیس 300 آرہا اس اس کنڈیشن میں بھی آپ VFD آگے سپلائی نہیں کرے گا موٹر کو on نہیں کرے گا اس پہ موٹر کا لائد بچ جاتا ہے اس میں اس اپلائی پہ جو ہوتا تھا اس میں موٹر کو ورک ہو نے شروع دیتا تھا موٹر فلیکچوی ہو شروع کرتا تھا وینڈنگ جال جاتا تھا اور کافی نقصان ہوتا تھا پھر آج یہ دیکھ رہے آور لوڈ آور لوڈ ہو گا تو آگے موٹر اس میں فائدہ ہے اینرڈی سیونگ اس میں جو ہوتا ہے کافی حد تک آدھر اس سب بہت جیدہ جو شکریہ دلتا دول سٹاڈر 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 کھنکسن اگر سے کئی گونہ جیدہ اس کو اینرڈی سیونگ کرتا ہے موٹر کا لائف ہم بار 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 موٹر کا لائک موٹر کا لائک بڑھ جاتا ہے موٹر کافی کشٹر لی آتا موٹر کمپریسور لائک اس کے وجہ سے بڑھ جاتا کیونکہ بہت سارا سیفتی لگا ہوتا ہے جو آندر آندر کا معاملہ میں نہیں لگا ہوتا آندر جو ایس ایس میں چلا رہے دول سٹارڈا سوٹ سٹارڈا سٹارڈیٹا اس ہم میں کیا ہوتا ہے کی اس میں موٹر کا لائک بہت کم ہو جاتا کیونکہ بولٹیز آل بائنیرز آرٹ لگے کچھ بھی ہوتا یہ موٹر کو چلنی دیتا اس کا بیان کافی فولد ہوتا موٹر وینڈنگ جائے جاگا ویک ہو جاگا اس سے بھاری لوس ہو سکتا تو بھی بھاری لوس نہیں ہوتا موٹر لائپ بڑھ جاتا انرجی سیونگ بڑھ جاتا ہے اسی لئے ہم آج کل وی اگر سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے اگر مان لیگے ہم کو پاندرہ سا ارکیم کا موٹر رہے ہم چلانا 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 سکتے سترہ سا ارکیم کا چلانا 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 باقی دس منٹ پاندرہ سا ارکیم چلانا پھر سترہ سا ارکیم آجائے اس کو بھی وی س کنٹرول کر سکتے اس میں سارا فائدہ ہے جو سٹائیڈر سٹائیڈر ساتھ میں چلانا یہ ایڈمانس ٹیکنیوزی ہے وی ایو بی میں بہت سارے فائدے ہیں اب اس کا نیکس ویڈیو انساءالللہ ہم بنائیں وی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگ تو لائک کریں سسکر کریں میرا چینل کو تک تک اللہ حافظ سیل کریں سیل کریں سیل کریں سیل کریں